اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس اپیسوڈ میں ہم سنن رواتب میں سے دوسری قسم یعنی سنتِ ظہر ظہر کی سنت کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے سنتِ ظہر نمازِ ظہر سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے اور نمازِ ظہر کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے سنتِ ظہر کے ادا کرنے کے مختلف طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہیں یعنی پہلے بھی اور بعد میں کیسے اس سنت کو پڑھا جائے گا اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل کے ساتھ وارد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث سے پتا چلتا ہے ان احادیث میں یہ وارد ہے کہ اس نماز کو یا اس سنت کو تین طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے زہر سے پہلے چار رکعت ہیں زہر کے بعد دو رکعت ہیں زہر سے پہلے چار رکعت ہیں زہر کے بعد چار رکعت ہیں زہر سے پہلے دو رکعت ہیں زہر کے بعد دو رکعت ہیں تو ان تینوں طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا ہے کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں ادا کی اور زہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں ادا کی اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے پہلے چار رکعتیں ادا کی اور زہر کے بعد بھی چار رکعتیں ادا کی اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کے پہلے بھی دو رکعتیں ادا کی اور زہر کے بعد بھی دو رکعتیں ادا کی تو یہ مختلف طریقوں سے احادیث کے اندر اس کی تفصیلات وارد ہیں آج کے اس نشست میں انشاءاللہ ان احادیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے ان تینوں طریقوں کی وضاحت ہوتی ہے پہلی حدیث جس میں سنتِ ظہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل وارد ہے یہ حدیث سنن ترمزی کے اندر کتاب الصلاة میں یہ حدیث موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرتِ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث وارد ہے حضرتِ ام حبیبہ ام المؤمنین ہیں مؤمنوں کی ماں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ مطاہرہ ہیں آپ سے یہ حدیث وارد ہے کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زہر سے پہلے چار رکعتیں اور زہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے یعنی نماز زہر سے پہلے چار رکعتیں سنت ادا کرتا ہے اور نماز زہر کے بعد چار رکعتیں سنت ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی مومن بندہ ان نمازوں کا احتمام کرتا ہے نماز زہر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتا ہے نماز زہر کے بعد چار رکعتیں ادا کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا کہ حرمہ اللہ علیہ النار کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے آدمی پر چہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے یہ کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کتنی اہمیت کی بات ہے کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک انسان اگر ان چار رکعتوں کی زہر سے پہلے اور چار رکعتوں کی زہر کے بعد ان کی طرف توجہ دیتا ہے ان کو احتمام سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا یہ بہتی بڑی اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اور بہتی بڑی سعادت ہے اور بہتی کامرانی کی بات ہے کہ ایک انسان اس سنت پر خاص طور سے عمل کرے اس حدیث سے جہاں ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور زہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی اللہ کا بندہ اگر کوئی مومن بندہ اس کا تسلسل کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے اس نماز کا خاص طور سے احتمام کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان دونوں نمازوں کو اپنے گھر کے اندر ادا کرے جیسا کہ نوافل کو بار بار گھر کے اندر ادا کرنے کی جو تاقید آئی ہے وہ دراصل اسی لیے آئی ہے کہ انسان اس میں جذبہ ریاکاری سے محفوظ ہوتا ہے وہ نماز اس کی خالصتاً لوجہ اللہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا جوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی چاہت اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ لوگ دیکھنے والے گھر کے اندر موجود نہیں ہوتے مسجد کے اندر اگر وہ سنتوں کا احتمام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس بات کا خطشہ ضرور ہوتا ہے اگرچہ انسان کتنا بھی مخلص ہو اگرچہ انسان کتنا بھی اللہ والا ہو اگرچہ انسان کتنا ہی بڑا تقوی شعار ہو لیکن اس بات کا خطرہ اور اس بات کا خطشہ موجود ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے انسان کے کہ فلان صاحب بھی دیکھ لیتے ہیں یا فلان نے دیکھ لیا تو کہیں نہ کہیں اس میں ریاکاری کا جذبہ در آتا ہے غیر شوری طور پر تو گھروں کے اندر اسی لئے بار بار سنت پڑھنے کی تاقید آئی ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے اور گھر کے اندر جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو ظاہر ہے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو فضائل ہمیں ملتے ہیں وہ ایک الگ سے بونس انداز کے فضائل ملتے ہیں تو اہل ایمان کے لئے ضروری ہے کہ اس سنت کا خاص طور سے احتمام کریں اور اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سنت کے احتمام کے بدلے میں مسلسل احتمام کرنے کی عادت ڈالے مسلسل احتمام کے بدلے میں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی اس کو اس کا عجر ضرور عطا فرمائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر جو سنت زہر کے بارے میں اور دیگر سنتوں کے بارے میں بہت مشہور حدیث ہے اس حدیث کے اندر بھی تفصیلات ملتی ہیں یعنی زہر سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی زہر کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی اس حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن شقیق اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا یہ حدیث صحیح مسلم کتاب صلات المسافرین کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن شقیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نفل نمازوں کو ادا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفصیل بیان فرماتی ہیں اور یہ حدیث مفصل ہے تفصیل کے ساتھ ہے لیکن اس حدیث سے جو میرا یہاں پہ مقصود ہے جو ہمارا یہاں پہ مطمئے نظر ہے وہ اتنے ہی ٹکڑوں کے اندر موجود ہے یعنی حضرت عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ ظہر کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تطوع نفل نمازوں کے بارے میں پوچھا تو تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں کیسے پڑھتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی بیتی قبل الدہری اربان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز سے پہلے میرے گھر کے اندر چار رکعتیں ادا کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زہر کی نماز یا کوئی بھی سنت ہو تو فی بیتی کا لفظ آتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس کو گھر کے اندر ادا کرے اس کے فوائد کا تذکرہ میں نے ابھی اس سے پہلے اپیسوڈ میں کیا کہ گھر کے اندر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر باقاعدہ اس کی سراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور ان چار رکعتوں کو گھر میں ادا کرتے تھے ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے جاتے مسجد کے اندر اور لوگوں کو نماز زہر پڑھاتے فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ لوگوں کو نماز زہر کی امامت فرماتے ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُسَلِّ رَكْعَتَئِنِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد واپس گھر میں آتے حجرے میں آتے اور اس کے بعد دو رکعتیں آپ نماز ادا فرماتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور زہر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نوافل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پڑھتے تھے اور فرض نماز آپ مسجد میں تشریف لاتے اور لوگوں کی امامت فرماتے لیکن نفل نماز جو ہے وہ زہر کی دونوں رکعتیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سراحت کی ہے اپنے گھر میں واپس آتے پڑھ کر کے چار رکعتیں جاتے لوگوں کی امامت کراتے پھر واپس آتے اور واپس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں گھر میں پڑھتے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور زہر کے بعد دو رکعتیں ایک تیسری حدیث ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی سنت نماز زہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں اور نماز زہر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کتاب التحجد صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر رکعات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں نوافل کی اپنے سینے میں محفوظ کی ان کو برتا عمل کیا اور ان کو یاد کیا وہ رکعتیں کون کونسی تھی اس کی وضاحت آگے حدیث کے اندر آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر اور اس کے بعد دیگر دس رکعتوں کی تفصیل حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے یہاں پر یہی ٹکڑا ہمارے لیے محل استدلال ہے اور اسی ٹکڑے سے ہمارا استدلال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور زہر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے تو اس حدیث سے جو ہمارا استدلال تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتوں کے ساتھ ساتھ کبھی دو رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور پہلے بھی دو رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے اور بعد میں بھی دو رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا میں نے آپ حضرات کے سامنے تین طرح کی حدیثیں پیش کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو تین طرح سے ادا کرتے تھے چار رکعتیں پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد چار رکعتیں زہر کے پہلے چار رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں زہر کے پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد یہ تین حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جن تینوں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں طریقوں پر عمل پیرا ہوتے تھے اور اس کی سراحت سنن ترمزی کے اندر بھی موجود ہے اور صاحب تحفہ حضرت مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی سراحت اپنی مشہور زمانہ کتاب تحفت الاحوزی میں انہوں نے کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تینوں طریقے یہ سنت نبوی سے ثابت ہیں اور ان تینوں طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو اس کا حل پیش کیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان تینوں روایتوں کے اندر کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی الجھاؤ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں طریقے سے نماز ادا کیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پہلے ادا کی اور چار رکعتیں بعد میں ادا کی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پہلے ادا کی اور دو رکعتیں بعد میں ادا کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پہلے ادا کی اور دو رکعتیں بعد میں ادا کی تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ کو اس چیز میں خاص قسم کا کمال حاصل ہے کہ کہیں بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ جہاں سے ٹکراؤ بظاہر لگتا ہے لیکن یہ ٹکراؤ ہماری اپنی نظر کا ہوتا ہے احادیث اور قرآن کریم کے اندر کہیں بھی کسی طرح کا کوئی الجھاؤ نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یہ ہماری کمعلمی کی وجہ سے ایسا ہمیں بظاہر محسوس ہوتا ہے ورنہ قرآن و حدیث میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اسی وجہ سے محدثین جب ٹکراؤ کا ذکر کرتے ہیں تو بظاہری ہی کا لفظ ذکر کرتے ہیں جس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ ٹکراؤ یہ تعارض اور یہ الجھاؤ یہ ظاہری ہے حقیقت میں ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے ہماری اپنی عقلوں کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے لہذا اس سنت کو ہم تینوں طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت علامہ محدث مبارک پوری رحمہ اللہ حضرت حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سراحت فرمائی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی مختلف طریقے ہیں ان طریقوں پر مختلف انداز میں مختلف حالات میں جب انسان کو جیسے ضرورت پڑے عمل کر سکتا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام طریقوں پر عمل کریں کیونکہ الجمع بین الحادیث یہ بہت ہی اچھی چیز ہے یعنی تمام حدیثوں پر عمل کرنا اس طرز عمل کو اختیار کرنا یہ زیادہ ممدو ہے کہ یعنی ایک سنت اگر دو تین طریقوں سے وارد ہے تو ہر طریقی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا اس پر عمل کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت سے زیادہ محبت اور آپ سے عقیدت اور شہفتگی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرز عمل کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی سنت کی اہمیت کے پیش نظر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ترک نہیں کیا اس سے اس سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو چھوڑا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ سنت چھوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں ادا کر لیا کچھ حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے کتاب الصلاة کے اندر یہ حدیث موجود ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت چھوڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں رکعتوں کو یا ان دو رکعتوں کو زہر کے بعد ادا کر لیتے تھے یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر لیتے تھے جیسا کی الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ کوئی پیش آتا کہ آپ کی زہر سے پہلے والی سنت چھوڑ جاتی تو آپ زہر کے بعد اس سنت کو ادا کر لیتے تو اس سے اس کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کا بھی پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں میں کبھی کوتا ہی نہیں کی حالانکہ آپ کر سکتے تھے آپ کے سارے گناہ ماف تھے لیکن آپ نے امت کو تعلیم دینے کی خاطر اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی کوئی کوتا ہی یا کمی گوارہ نہیں فرمائی سنت زہر کی قضا کے حوالے سے ایک بہت ہی تفصیلی واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ صحیح بخاری کتاب السہو اور صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین کے اندر موجود ہے اور وہ ایک تفصیلی حدیث ہے اور اس تفصیلی حدیث کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت قریب جو حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام تھے ان سے یہ حدیث وارد ہے چنانچہ صحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے آخر میں وہ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ اِنَّهُ اَتَانِ نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِّنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِ عَنِ الْرَكَعْتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الدُّرْ فَهُمَا هَتَانِ کہ صحابے کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو صحابے کرام کو ڈاؤٹ ہوا صحابے کرام کو شک ہوا کہ عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے عصر کے نماز پڑھنے سے تو شریعت نے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عصر کی نماز پڑھے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اس کی صراحت فرمائی اور فرمایا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عبدِ قیس کے کچھ لوگ اسلام لائے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا ان کو اسلام کے احکام اور اسلام کے مبادی اور اسلام کے اصول و ضوابط بتاتا رہا اور زہر کی سنت مجھ سے فوت ہو گئی چنانچہ جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد مجھے یاد آیا تو میں نے پھر عصر کے بعد یہ سنت پڑھی اس سے پتا چلا کہ اگر کسی شخص کی سنت چھوٹ جائے سنتِ زہر یا کوئی بھی سنت تو اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایک اور اہم بات اس سے پتا چلتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام اصول اور مبادی کو بیان کرنے میں کتنی زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور کتنی زیادہ توجہ کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کوئی بھی اس طرح کا آدمی آتا یا کوئی بھی قبلہ اس طرح کا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر کرتے اور اس کے ساتھ بیٹھتے اور اسے اسلام کے احکام اور آداب بتاتے ہیں ان تفصیلات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ احادیث رسول میں سنن رواتب اور اس گفتگو کے اندر سنت زور کی جو بات کی گئی اسے خاص طور سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اہل ایمان ان سنتوں کا خاص خیال رکھیں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر ان نمازوں کا خاص احتمام کریں تاکہ ہم اللہ کے مقرب بنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہم نشینی ہمیں جنت میں حاصلو ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ